قربانی یا عقیقے کا جانور مغرب کے بعد یعنی رات کے وقت زباہ کرنا جائز ہے یا اس میں کوئی شرعی ممانعت ہے دیکھیں قربانی کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو عمومی طور پر تو حضرات فقہہ لکھتے ہیں جو قرآنی کتابوں کے درمسلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرض ہے دن میں کرنا یا واجب ہے یا رات کے وقت میں اگر قربانی کا جانور زباہ کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی یا عقیقہ نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے قربانی بھی درست ہو جائے گی عقیقہ بھی درست ہو جائے گا البتہ کراہت لکھی ہے یعنی کراہت تنظیحی یعنی کیا مطلب بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے اچھا اس کی وجہ کیا لکھی ہے ان فقہہ کی کتابوں میں آگے لکھا ہے وجہ یہ لکھی ہے ایک انتظامی چیز کو بنیاد بنایا ہے کہ اندھیرے میں اگر آپ جانور کو زباہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چار رگیں کٹنی ہیں وہ کچھ رگیں رہ جائیں ظاہر ہے اس زمانے میں تو روشنی ہوتی نہیں تھی چراغ وراغ کا وہ احتمام ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ رگیں کٹنے سے رہ جائیں اور جانور کی حرمت نہ آ جائے اس وجہ سے انتظامی طور پر اس وقت ممانعت کی گئی آج کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے آج کے دور میں تو ظاہر ہے جہاں بھی کوئی انسان جانور زباہ کرے گا روشنی ہوگی اگر نہیں ہے تو احتمام کرنا چاہیے تاکہ رگیں وغیرہ کٹنے سے رہ نہ جائیں تو اس کے لیے اگر روشنی ہے لائٹنگ کا صحیح انتظام ہے کسی قسم کا کوئی اندھیرہ نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں رہتا تو پھر شارعان وہ والی علت اور وہ ریزن باقی نہیں رہا کراہت والا جب وہ نہیں رہا تو پھر رات کے وقت میں بھی زباہ کر سکتے ہیں شارعان اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کوئی حرچ کی بات نہیں